موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں شابان بیدار صفاوی جامعہ محمدی منصورہ مالے گاؤں سے ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے پروگرام رمضان کے سائے میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد نسیم عبدالجلیل مدنی وکیل کلیت الشریعہ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم رمضان کے مسائل پر بات کرتے ہیں بطور خاص جو یہ پروگرام ہے ہمارا وہ روزوں کے تعارف پر مشتمل ہے تو اس سلسلے کا جو پہلا سوال آج کے اپیسوٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ رمضان اور روزوں کی کیا فضیلت ہے آئیے ہم ڈاکٹر نسیم عبداللہ سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب رمضان اور روزے کی فضیلت تو ایسے تو بہت تفصیل ہے ہمارے ناظرین کو آپ مختصر انداز میں ان کے فضائل کے بارے میں آپ بتا دیں رسول اللہ خیران دیکھیں رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت کے سلسلے میں اس قدر نصوص وارد ہوئے ہیں خاص طور سے سنت کے اندر کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے ہمارے لئے اللہ رب العالمین کا یہ ہم لوگوں پر احسان ہے کہ جب کوئی نیکی ہم لوگ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس نیکی کا بدلہ ہم کو دس گناہ دیتا ہے اس نیکی کا بدلہ ہم کو اللہ تعالیٰ دس گناہ بڑھا کر کے دیتا ہے لیکن روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں یہ نہیں آیا ہے کہ اس کا دس گناہ صرف بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی دے گا یہ لا محدود لا متناہی ہے اللہ رب العالمین اس کا عجر کتنا دے گا یہ لا متناہی ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے روزے کی ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے انسان جو بھی عمل کرتا ہے ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کو موقع کر رکھا ہے ہماری نیکیاں اور ہماری بدیاں نوٹ کرنے کے لئے لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس عبادت کا عجر اور اس کا ثواب میں خود دوں گا آپ تصور کیجئے خالق کائنات جس کی رحمت اور جس کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے جو لا محدود ہے جب وہ اپنے ہاتھوں سے ہم کو دے گا تو کتنا دے گا آپ تصور کر سکتے ہیں تو روزہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اور جس کا عجر لا محدود ہے آپ اس حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں خاص طور سے کیوں کہا کی اسو مولی روزہ میرے لئے ہے وہ اس لئے کہ روزے کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا ہونے کا چاند سب سے زیادہ ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بساوقات یہ تقریباً ناممکن ہے کہ روزے کے اندر ریا آ جائے حالانکہ آ بھی سکتا ہے اس کے طریقے ہیں لیکن یہ بہت مشکل چیز ہے وہ اس لئے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی دوسری عزقات دے رہے ہوتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں دنیا دیکھتی ہے تو اس کے اندر آپ کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ میں جو ہے اس سے شہرت چاہتا ہوں تاکہ لوگ ہم کو نیک سمجھیں یہ خیال آ سکتا ہے ہمارے دل میں لیکن روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو آپ کے جسم پر آپ کی شکل پر اس کا کوئی اثر دیکھتا نہیں ہے اللہ کہ آپ ذکر کر دیں اللہ کہ آپ بتائیں زبان سے ہے نا تو اس کے اندر مراقبت اللہ یہ سب سے زیادہ روزے کے اندر ہوتا ہے آپ چاہیں تو روزے کے حالت میں ہیں گھر میں گئے پانی پیلے باہر آگئے کہیں کہ میں روزے سے ہوں کسی کو نہیں پتا چلے گا اس لئے کہتے ہیں نا علماء کہ یہ راز ہے اللہ اور بندے کے بیش کے بالکل جو انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کہ کوئی بہت بدنصیب ہو تو چاہے ورنہ جو بھی روزہ رکھے گا انشاءاللہ امکان یہ ہے کہ وہ اخلاص سے رکھے گا اس لئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں ایک ذرا سا محبت والا بھی وہ محسوس ہوتا ہے نا جیسے ہمارے چار پانچ بچے ہیں تو ہم بلتے ہیں ارے فلا میرا بیٹا ہے تو حالہ ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے اس کے بیٹے نہیں ہیں پر کسی خاص جب ہم کہتے ہیں میرا بیٹا تو اس کا مطلب کہ اس سے ذرا سا ایک الگ طرح کا تعلق ہے تو عبادتیں تو ایمان والے بندی نماز قربانی سب اللہ کے لئے لیکن اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں خاص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لئے تو اس سے ایک روزے سے ایک وابستگی اللہ تعالیٰ کی اور روزے دار سے ایک محبت بھی اس لفظوں سے چھلکتی اسی حدیث میں آگے ہے روزہ ڈھال ہے ڈھال کس چیز سے شرح حدیث نے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ڈھال ہے جہنم سے آپ کو جہنم سے بچانے والی چیز ہے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ڈھال ہے معاصی معاصیت سے جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو گنہگار سے گنہگار بندہ بھی تھوڑا سا بچتا ہے ہے نا اللہ کی کوئی بہت محروم اور بدنصیب ہو تو الگ بات ہو اور نہ عام طور سے بچتا ہے تو یہ ڈھال ہے اسی طرح سے آگے اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے روزے کا دن ہو کوئی روزے کی حالت میں ہو تو فہش گوئی نہ کرے جھگڑا نہ کرے اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے یا کچھ اس کو برا بھلا کہے تو کہے میں روزے سے ہوں وہ روزہ جس کا تعلق ڈاریکٹ اللہ سے ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہا ہے پہدے میں روزے سے ہوں چھوٹا سا یہاں سوال ہے کہ مال لیجے ہم سے ہمیں کوئی گالی دینے لگے ہم روزے کی حالت میں ہیں تو کیا ہم اس سے کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں یا ہم اپنے دل میں کہیں گے کہ میں روزے سے ہوں دونوں طرح کا احتمال ہے اور دونوں طرح کی بات کہی جا سکتی ہے اس سے آپ اس لئے کہو گے تاکہ کم سے کم اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے اور نہ جھگڑا کرے دوسری بات وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں اس لئے خاموش ہو رہا ہوں ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کے لئے اس وقت میں روزے سے ہوں اس لئے میں یہ اس لئے نہیں کہ میں کمزور ہوں اس لئے اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں اور وہ اپنے دل میں بھی کہیں کہ میں روزے سے ہوں اللہ تعالیٰ اور میں اس طرح کی ہماقت اور جہالت کا جواب اس جہالت سے نہیں دوں گا بلکہ میں روزے سے ہوں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں یہ ایک حدیث ہے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں اس کے علاوہ روزہ رمضان کی فضیلت روزہ تو ایک چیز ہوئی روزہ ایک چیز جو رمضان کے علاوہ یہاں میں بھی روزہ ہو سکتا ہے یہ عام روزے کی فضیلت ہے وہ چاہے رمضان کا روزہ ہو یا عام دنوں کا روزہ ہو روزہ کی جو آپ نے فضیلت بھی بیان کی ہوئے اس میں دو تین چیزیں بنیادی ہیں یعنی پہلے چیز unlimited ثواب ہے یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں اخلاص کا پہلو بہت نمائع ہے اور تیسرا یہ ہے کہ روزہ مطلب ڈھال ہے یعنی یہ تین بنیادی باتیں آپ کے حدیث جو ابھی آپ نے روایت بیان کی ہے اس میں آئیں رمضان کی جو فضیلت تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ روزہ کی فضیلت ایک چیز اس کے علاوہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت فی نفسی رمضان کی بھی فضیلت ہے اس کے فضیلت کے سیسلیں بھی بہت سارے نصوص والد ہوئے ہیں جیسا کہ ایک بہت معروف حدیث ہے ہم سب اکثر سنتے رہتے ہیں من سام رمضان ایمان و احتسابا غفرالہو ما تقدم من دمبی بہت بڑی بات ہے اگر صرف اس ایک حدیث پر ہم غور کر لیں تو یہ کافی ہے رمضان کی اور رمضان کے روزوں کی فضیلت کے لئے غفرالہو ما تقدم من دمبی جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے یہ ایمان و احتسابا کا مطلب کیا ہے ایمانا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے احتسابا کا مطلب یہ ہے کہ ہم خالص اللہ تعالی کی رضا کے لئے رکھیں ہمارا کوئی اور مقصد نہ ہو اس سے تو ہمیں یہ اس کا نتیجہ اور اس کا عجر یہ ملے گا کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ ماف کر دے جائیں گے ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے گناہ جو ہمارے گناہ بخش دے جائیں گے اس لئے کہ گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں کبائر بھی ہوتے ہیں تو کیا ہمارے صغیر اور کبائر سارے بخش دے جائیں گے یہ سوال آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے ایک دوسری حدیث ہے تو یہ جو اس طرح کی دیکھیں بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی جیسے عرفہ کے روزے کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہ ماف کر دے جاتے ہیں آج صورہ کے بارے میں ہے جو ہے گناہ پچھلے سال کے ماف ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں جس میں ہے کہ اس کے پچھلے گناہ یا آگلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ان ساری حدیثوں کا مطلب یہ ہے مجھ تو نہیں بطل کبائر جب تک کبیرہ سے آپ بچیں گے یعنی کبیرہ گناہ ان عبادات سے نہیں ماف ہو کبیرہ گناہ کے لئے ضروری ہے کہ آپ توبہ کریں توبہ شرط ہے ایک لفظ اخلاص کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بولا کہ اللہ تعالیٰ میں شرملدہ ہوں توبہ کر رہا ہوں توبہ کے بھی موسم ہے تو رمضان سے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے جو کبائر کیے ہیں کبائر کے لئے ضروری ہے کہ آپ توبہ اور استغفار یہ جو آپ فضیلت آپ بھی توجہ کیجئے کہ یہ جو فضیلت بتائیے بلانک صاحب نے مطلب کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ گناہ ہی سب ماف کر دے جاتے ہیں مطلب مقفرت کر دے جاتی ہے تو اتنی بڑی فضیلت ہی کی وجہ سے کیا وہ روایت ہے نا جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور فر و مقفرت اس کی تو بہت بدنصیب آدمی ہے یعنی یہ بدنصیب کہنا اس کو جس کی مقفرت نہیں ہوئی تو گویا یہ بھی فضیلت نکل رہی ہے مطلب رمضان وہ ہے بہت بڑی تبھی اللہ کا رسول نے ایسا کہا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کی بندوں کو عذاب دے اللہ تم کو عذاب دے کیا کرے گا تو اللہ موقع دیتا ہے جیسے رات کے آخری اس سے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ معافی مانگ لو رمضان سب سے بڑا موقع ہے یہ بہت بڑا موقع اس لیے شوق بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے بندے کو یعنی رمضان جو ہے وہ سید و شہر ہے نا سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان تو ایمان والا بندہ کیونکہ اس کی طلب تو بخششی اس کی طلب ہے نا صبح شام تو وہ اللہ تعالیٰ سے بخششی نہیں مانگ رہا ہے تو جیسے سیزن ہوتے ہیں نا الگ الگ نیکیوں کا جیسے کمائی والوں کے الگ الگ سیزن ہوتے ہیں ویسے رمضان نیکیوں کا سیزن ہے اور رمضان مغفرت کا سیزن ہے بلکہ ہم اس کو بہت عام زبان میں اگر بولے نا تو جیسے آفر ہوتا ہے نا چیزوں کا جیسے مختلف مالز میں جو ہیں مہنگی چیزیں بعض مرتبہ آفر میں سستے میں دستیاب ہو جاتی ہیں تو رمضان جو ہے وہ جنت کا آفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے آپ دیکھیں اب جو حدیثیں آئی ہیں کہ رمضان جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین شیعتین کو قید کر دیتا ہے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے جانم کے دروازے بن کر دیتا ہے تو پورا ماحول ایسا بن جاتا ہے اور ایمان والا بندہ وہ شوق اور بیتابی مطلب میں کہنے کا میرا مطلب یہ کہ وہ شوق اور بیتابی جو ایک ایمان والے بندے کے اندر ہونی چاہیے ہماری ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ تجزیہ کریں اپنے دل کا کہ وہ شوق اور بیتابی وہ محسوس کر رہے کی نہیں کر رہے یہ بہت اہم ہے یعنی رمضان کے ساتھ آپ کا تعلق ایک جذباتی تعلق ہونا چاہیے اتنا بڑا موقع ہے اور فائدہ نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش برس رہی ہو اور میرا دامان سکھا رہ جائے تو یعنی میں بہت بدنصیب انسان ہوں یعنی دیکھئے اللہ کے رسول ایک حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں کی کہ جیسے یہ آفر ہے ابھی اس وقت جو ہے اگر ہمیں پتا چلے کسی مول کے اندر آفر ہے وہاں 50% ڈسکاؤنٹ ہے آپ دیکھئے کیا حالت ہوگی آپ اندر داخل نہیں ہو پائیں گے اللہ تعالیٰ آفر دے رہا ہے کہ تمہارے سارے گناہ ماف اگر اس کے بعد بھی کوئی آدمی ماف نہ کروا سکے جنرل پہ ڈسکاؤنٹ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کی ہر ہر رات میں اللہ تعالیٰ کئی کئی لوگوں کو جہانم سے آزاد کر دیتے ہیں جیسے ابھی دنیا میں صرف رامی نے مثال دیا تو اگر وہاں کوئی نئی جادہ تو بہت سستڑ ہوگا مطلب اس کا ہاتھ پر کٹائی ہوگا کیونکہ اگر مالج 90% فائدہ مل رہا ہے یہ ایک حقیر اور معمولی چیز ہے دنیا کی جو ختم ہو جانے ہیں مطلب پانچ روپے پہ اگر ہزار روپے کا سامان مل رہا ہے وہی آدمی نہیں جائے گا جو لولا لنگڑا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان سے مغفرت نہ کروا پائے اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے مطلب اس کا دل اور اس کا دماغ لولا لنگڑا ہو گیا ہے بہت محروم آدمی ہے بہت بڑی فضیلت ہوئے محنت کی بات مثلا کسی کو اگر کسی خزانے میں داخل کر دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تمہارے پاس دو گھنٹہ ہے جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو تو وہ یہ نہیں سوچے گا نا کہ پانچ منٹ ابھی آرام کر لیتا ہوں دس منٹ بیٹھ کر کے ذرا سا وہ تو کوشش کرے گا کہ اپنی ساری طاقت جھوک دے کہ یہ اتنا جمعہ تو رمضان میں بھی ہمارا خیال یہ ہونا چاہینا کہ ایک رمضان اللہ تعالیٰ نے دے دیا یعنی اس وقت اگر ناظرین مجھ کو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب اس وبا کے دور میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی قسمت میں یہ رمضان لکھا تھا اور اس کرونا کے مخول میں جو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یعنی کتنے سارے ہمارے آباب ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے چند دنوں پہلے تھے ابھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ میں ہم لوگوں کا نام اس فیرست میں نہیں تھا اس لئے میں یہاں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زندہ رکھا اس رمضان کے برکات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور ہم کو نہیں پتا کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو بندے کو تو ایک ایک مند کی اہمیت یعنی ایمان والے بندے کو تو ویسے بھی اس کو اگر ایک لمحہ بھی مل جائے سجدہ کرنے کے لیے تو بہت بڑی غنیمت ہے تو رمضان اگر مل گیا تو اس کو سوچنا چاہی گی ایک لمحے سے اس کو برکت ہے اس کی نچوڑ کر کے اپنے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کرنا شیخ سرپراز بعض اصلاف کے بارے میں یہ مروی ہے کہ جب رمضان آنے والا ہوتا تھا تو چھے مہینہ پہلے سے وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی لمبی زندگی نصیب فرما کہ ہم رمضان کو پا لیں یہ جو فضیلتیں ہم نے ابھی ذکر کیے جن پر بات کی انہی کے پیش نظر اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو چھے مہینے تک وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے عبادت کی ہے اسے قبول فرما اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا دعا کرنا چاہا اللہم ابلغنا رمضان نہیں نہیں وہ روایت جو ہے اللہم ابلغنا رمضان وہ روایت صحیح نہیں ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن اس روایت کا جو معنی ہے وہ ہر مومن کے دل میں جس کے دل میں بھی ایمان ہے وہ معنی ہوتا ہے اس کے دل میں ہر آدمی خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ اس کی برکتیں اس کی حضرت ہمیں نصیم یہ دعا کر سکتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ہر خیر کے لئے دعا کر سکتے ہیں لیکن اس دعا کے لئے ہم کو کسی ایسی حدیث کا سہارا لینا جو کی ثابت ہی نہیں ہے جو ضعیف حدیث ہے گویا کی ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے ہم غلط بات منصوب کر رہے ہیں ان کی طرف تو ہمیں اس سے سلال نہیں کرنا یہ بھی سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان بہت پختا تھا یعنی آدمی کسی چیز کا انتظار کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ حاصل ہونے والے ہیں اور ہمارے ہیں اگر شوق کی کمی ہے رمضان کے وعدوں پر تو اس کا مطلب وہ ایمان جو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر وہ ایمان کی کمزوری ہے تو اگر ہر آدمی کو اپنا اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اگر وہ شوق ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہا یا رمضان آنے کے بعد بھی غفلت کی دن گزر جا رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے سے انتظار کرتے تھے ہمارے عوام میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ رمضان آتا ہے تو پہلا عشرہ جو ہے وہ تو ذہن سازی میں گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد بیچ کے عشرے میں کچھ عبادت ہوئی آخری عشرہ شاپنگ میں گزر جاتا ہے تو یہ ناقدری اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہی ویسا یقین نہیں جیسا ان کو تھا تو اس یقین کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہم جو اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے حدیثیں تو لوگوں نے ہر جمعہ میں اور رمضان کے مہینوں میں سنی ہوتی تذکیر کرنا اور بار بار ذہن میں ان چیزوں کو رینیو کرنا پختہ کرنا کی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے فضیلتوں کی بات ہو رہی تھی رمضان کی اس سلسلے میں ایک حدیث ہے بہت معروف حدیث اکثر آپ نے سنی ہوگی خطبہ وغیرہ بیان کرتے ہیں وہ حدیث ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دے جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دے جاتے ہیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی تو جنت کے دروازے کھول دے جاتے ہیں یہ کیا مطلب ہے بشارت ہے بلکل تیار ہے عمل کرو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے بند کر دے جاتے ہیں تاکہ اس کی طرف بج جاؤ اس طرف دل آپ کا جائے ہی نہیں اور یہ احتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اسی طرح سے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے قید کرنے والی تعبیر تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہے میں بتاتا ہوں ابھی تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ سرکش شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری گمراہیوں اور زلالت یا معاصی کے ارتکاب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے شیطان کا جو ہے ورگلانہ تو گویا کی وہ اسباب وہ راستے جہاں سے ہم گمراہی کی طرف جاتے ہیں وہ راستے کم کر دی جاتے ہیں تنگ کر دی جاتے ہیں کہ ہم پھر بھی ادھر نہ جائیں اس کے بعد بھی اگر کوئی جاتا ہے تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ جہاں ایک طرف آفر ہے وہی ایک طرف اس آفر کی طرف جانے کے راستے آسان اور اس سے دوری کے فاصلہ بنائے رکھنے کے جو وسائل ہیں ان کو تنگ کر دیا جاتا ہے جسے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ شیطان جکڑ دیا جاتا ہے اور جو کہ ایک سبب بہت بڑا ہے انسان کو گمراہ کرنے کا اور بہت بڑا سبب ہے میں ایسا بہت دفعہ ایسا خیال کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ میں نے اس کو کہیں بیان بھی کیا کہ اگر شیطان جکڑ دیا جاتا ہے اور اتنا پروفیضہ ماحول بنا دیا جاتا ہے آسمان کے دروازے کھلنا جنت کے دروازے کھلنا جہنم کے دروازے بند کرنا وغیرہ وغیرہ جو ساری چیزیں ہیں اس کے باوجود اگر کوئی گناہ کی اسی تنگ راستے کی طرف جاتا ہے تو اس کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ وہ خود کتنا بڑا شیطان ہے مطلب اس کا نفس کتنا بڑا شیطان موٹا سا ہو گیا ہے وہ اس کو دیکھے اگر کسی انسان کو جاننا ہے کہ میں خود کتنا برا ہوں اس کو اپنا جائے تو رمضان میں دیکھ لے آئینہ ہے رمضان اپنے آپ کو دیکھنے کا اچھا اس میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے شایاتین والے معاملے میں کہ سارے شایاتین قید کر دیے جاتے ہیں یا مخصوص شایاتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے شایاتین جکر دیے جاتے ہیں دوسری طرف واقعی جو ہے جو ریالیٹی ہے زمینی حقیقت وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پھر بھی گناہوں میں ملووث ہوتے ہیں تو آپ نے بتایا نا کہ وہ ایک سبب ہے ہاں گناہوں میں ملووث ہوتے ہیں بہت سارے لوگ کیوں ایسا جب شایاتین تو جکر دیے گئے اس کا جواب جو ہے بہت سارے علماء نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دیا ہے امام قرتبی نے المفہم میں جو مسلم کی شرح ہے اس میں اس کا جواب دیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں پہلی بات ہے کہ دوسری روایت میں ہے کہ مرادت شایاتین سارے شایاتین جکر نہیں دیے جاتے ہیں بلکہ جو ہے جو سرکش شایاتین ہیں وہ جکر دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے شایاتین اس کو جکر دیے گئے ہیں جو سرکش شایاتین ہیں وہ جکر دیے گئے ہیں ایک بات بعض روایتوں میں شیعتین کا ذکر آتا ہے نا رمضان میں جیسے وہ حضرت ابو حریرہ والی روایت ہے کہ جو انہوں نے فطرہ کمال جمع کر کے رکھاتا تو شیطان آتا تھا لینے کے لئے یا اللہ کی طبیس اسلام کو لہرت القدر میں جو ہے وہ شیطان آگیا اور اللہ کے رسول اسلام وہ رات بھول گیا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سارے شیعتین تو یہ مفہوم اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ سارے شیعتین تو یہ غلط ہے یہ مفہوم غلط ہے دوسری ایک بات اس میں یہ کہیں گئی ہے کہ دیکھئے سفیدت کا معنی کیا ہے سفیدت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کوتھری میں ان کو بند کر دیا گیا وہ اس سے نہیں نکل سکے اس لئے ایک دوسری ریعت میں ہے سلسلت سلسلت مطلب زنجیر پینا دینا زنجیر سے جکر دینا اگر کسی کو آپ زنجیر سے جکر دیں گلے میں زنجیر ڈالنے پاؤں میں ہاتھ میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا آنکھوں سے کر سکتا ہے تھوڑا سا چل بھی سکتا ہے تو اس کے سارے تصرفات پر بین نہیں لگا تو یہ تشریبی کی آتی ہے اس ریوائیت کے دوشنی میں سلسلت والی دوسری بات جو میں نے اپنے جواب کے اس میں اشارہ کیا کہ جو اسباب ہیں گمراہی کے وہ مکمل طور سے شیطان کا ہونا یہ ساری گمراہیوں کا سبب نہیں ہے ہمارا نفس ہے بہت سارے اسباب ہیں ہمارا نفس ہے ہمارے آس پاس کے جو لوگ ہیں شیعتین الانس وال جن دونوں ہوتے ہیں تو وہ اسباب تو موجود ہیں ہمارا نفس خود موجود ہے اسی طرح سے ایک بات یہ اس میں کہی جاتی ہے کہ جو انسان روزے کو اس کے ارکان شروط واجبات جس قدر ادائیگی کے ساتھ اس کو رکھے گا اسی قدر وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو سارے شروط ارکان واجبات خلوص لیلہ ہے جو اس روزے کے لئے جو چیزیں بتائی گئے ہیں جس قدر وہ اس پر کھرا اترے گا اسی قدر وہ محفوظ رہے گا اچھا راکس صاحبی جو بتایا آپ نے کی مطلب وہ جگڑ دیے جاتے ہیں تو ایسے بھی اگر پورے کچھ تصرفات ان کے روکے جاتے ہیں یا سارے لوگ نہیں جگڑ جاتے ہیں کچھ لوگ جگڑ جاتے ہیں جو سرکش ہیں تو لیکن جتنا بھی جگڑ آ جاتا ہے یا جتنا بھی پابندی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اثرات ہیں بلکل یہ اس بات کی طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا آپ خود دیکھیں زمینی حقیقت رمضان میں کیا سماج معاشرہ لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے کی نہیں بلکل بدل جاتی ہے ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے اس کو اپنے اندر بھی اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے اندر بھی کی بدل جاتی ہے لوگوں کی حالت یہی سب سے بڑی دلیل ہے بلکہ آپ ایک بات یہ بھی دیکھئے کہ عرفہ کا جو پہلا عشرہ ہوتا ہے وہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ رمضان کے پہلے دونوں عشروں سے تو افضل ہے پر آپ یہ دیکھئے کہ عرفہ کے عشرے میں وہ جو دینداری کی طرف رجحان اتنا نہیں دکھائی دیتا ہے لوگوں کا جتنا رمضان میں دکھائی دیتا ہے تو وہ ایک سمجھ میں یہ آتا ہے بلکہ اس اثر کو دیکھتا بھی ہے اور اس اثر کو محسوس کرتے ہوئے جیسے ایک چیز میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت ساری گناہ جب وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں جو عادت بن جاتے ہیں تو اگر کوئی اس کو چھوڑنا چاہا رہا ہے تو اس کے لئے بہترین موقع ہوتے رمضان کم یعنی اس وقت ایک طرف سے دباؤ کم سے کم کم ہو گیا ہے تو اگر جیسے کوئی سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے کسی سے کوئی حرام تعلق ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین موقع ہوتا ہے ایک تو مغفرت بھی ہو رہی ہے اور اللہ کے لئے گناہ یعنی جب اللہ کے لئے حلال چھوڑ رہا ہے تو ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں حرام بھی اللہ کے لئے چھوڑ سکتا ہوں پھر یہ کی ایک دباؤ بھی جو اس کی طرف شیطان کی طرف سے تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے تو بہت بہترین موقع ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ جو اس کی عادت بن گیا ہے وہ عام دنوں میں نہیں چھوڑ پا رہا ہے رمضان میں وہ چھوڑ دے اچھا یہ سوچ کر کے چھوڑے کہ میں رمضان میں بھی چھوڑوں گا اور رمضان کے بعد بھی اس کو یعنی ہمارے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ رمضان سے پہلے ہی یہ سوچ لیتے ہیں کہ رمضان میں گناہ نہیں کروں گا تو اسی حساب سے برکت بھی ہوتی ہے تصور میں یہ ہونا چاہیے کہ رمضان سے گناہ نہیں کروں گا بیسے تو آدمی ہمیشہ گئے نہیں چھوڑ دے جب اس کو موقع ملے لیکن نمضان میں کم سے کم یہ تصور کریں کہ انشاءاللہ رمضان سے پھر اس سے ہی چھٹکارہ حاصل کرنا ہے اور پھر شوال اور کنٹینیوز کا کرنا ہے جزاکم اللہ خیرہم وحسن الجزا گویا فضائل میں جو ہے ہم نے ایک فضیلت یہ بھی جانی کی شیعاتین جا کر دیا جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں جناہ کے جو وسائل ہیں جناہ کے وسائل کم کر دیا جاتے ہیں اللہ کو جزائے خیر دے جزاکم اللہ خیرہم وحسن الجزا وبرکہ فکم روزے کی اور رمضان کی فضیلت پر جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ یہیں تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے اپیسوٹ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے جزاکم اللہ خیرہم وحسن الجزا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی